اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے احسان مند رہیں احسان فراموش نہیں کیونکہ ماں باپ کا والدائن کا بہت بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے نا اللہ نے ہم کو پیدا کیا لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کس کو بنایا کس کو بنایا ہم دنیا میں کس کے ذریعے سے آئے بولیں ماں باپ ذرا زور سے بولیں آپ بھی جاگے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے اللہ نے پیدا کیا لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا اسی لئے یہ ماں باپ کا بڑا احسان ہے اللہ اکبر کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ماں اللہ اکبر اسی لئے اسلام نے ماں کو تین گناہ مقام زیادہ دیا ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے مستحق کون ہے کہا کہ تیری ماں دوسری مرتبہ کہا تیری ماں تیسری مرتبہ کہا تیری ماں ماں کا مقام تین گناہ زیادہ ہیں کیوں جانتے ہیں ماں کا مقام تین گناہ زیادہ ہیں کیونکہ تین کام ایسے ہیں جو صرف ماں ہی کرتی ہے ماں کے سوا کوئی نہیں کرتا ماں کے سوا کوئی نہیں کائنات میں باپ بھی نہیں کرتا ہے بچے کو پہلا کام بچے کو پیٹ میں رکھنا کوئی اور کرتا ہے ماں زچکی کے وقت ولادت کے وقت کی تکلیف کو برداش کرنا کون کرتا ہے صرف اور صرف ماں چھاتی سے دودھ پلانا کون کرتی ہے صرف ماں اسی لئے ماں کا مقام یہ تین گناہ زیادہ ہے اللہ اکبر کیا احسان ہے ماں کا کیا احسان ہے ماں کا ماں اپنے بچے کے لئے اپنے نیند کو قربان کرتی ہے آرام کو حرام کر لیتی ہے اللہ اکبر پیٹ میں رکھتے ہوئے دودھ پلانے کے ایام میں جاڑے کے موسم میں گہری نیند میں بچہ پشاب کر دیا نیند میں جاگ گیا گہری نیند سے جاگ کے ماں پاک ساف کرتی ہے اور تکلیف کو جھیلتی ہے اللہ اکبر اسی طرح سے درد کے وقت درد زی کے وقت جو تکلیف ہوتی ہیں یہ کوئی ایک بہت بڑے جہاد سے کم نہیں ہے میرے بھائیو کہ بچے کی ولادت کے وقت موت سے کھیلنا پڑتا ہے اسی لئے اسلام نے شہادت کا مقام نصیب فرمایا کس کو وہ ماں جس کا انتقال بچے کی ولادت اور نفاظ کے حالت میں ہو جائے کتنا اچھا مقام ہے شہادت کا مقام کیوں واقعی معنی میں ولادت کے وقت کی تکلیف کو جھیلنا برداش کرنا ایک جہاد سے کم نہیں میدانِ کارزار میں جا کر دشمن کے تلواروں کے نیچے اندیچے جا کر دشمن کے تلواروں کے سائے میں رہنے کے کم نہیں ہے اللہ اکبر یہ وہ مقام ہیں اسی لئے اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہیں کہا کہ ماں باں ماں کو بھی وہ مقام ملنا ہے بہت بڑی تکلیف ہیں اور پھر چھاتی سے دودھ پلانا یہ سب احسان اللہ اکبر اسی لئے ایک صاحبی نے اپنی ماں کو والدہ کو کندے پہ بٹھایا کندے پہ بٹھا کے اور ابن عمر کے تعلق سے بھی ایک روایت آتی ہے کندے پہ بٹھا کے دور دراز سفر کر کے کعبے کے پاس پہنچ کے کندے پہ بٹھا کے تواف کر رہے ہیں اور نبی سے کہا کہ دیکھئے میں اپنے والدہ کا حق ادا کرنے کے لئے یہ کر رہا ہوں اے اللہ کے رسول کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا نبی نے فرمایا ابن عمر نے بھی نوجوان سے سی طرح کا کہا اے نوجوان اے نوجوان کیا بات کرتا ہے بے تیری والدہ نے تیری ماں نے تیری والدہ نے ایک رات میں جو تکلیف برداشت کی ہے زندگی بھر تو ان کی خدمت کر کے احسان چکا نہیں سکتا اللہ اکبر لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے وفات کے وقت میں آ کر دودھ بخشواتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہے دودھ بخشانے کا واقعہ مل نہیں نہیں جانتے ہیں اب لوگ صلی اللہ الحمدللہ نہیں جانتے ہیں تو اچھی بات ہے دودھ بخشواتے ہیں والدہ یا انتقال کر رہی ہیں ایسے وقت میں نزا کے وقت میں آ کر اولاد کو دودھ بخشوا دو ارے دودھ تم بخشوا سکتے ہو ایک رات کی تکلیف کو تم بخشوا نہیں سکتے ہو دودھ کی بات کرتے ہو ماں باپ کے تیری احسان مند رہو باپ بھی اسی طرح سے باپ بھی اسی طرح سے اللہ اکبر خون پسینہ ایک کر کے اولاد کے لیے محنت کر کے کیا کیا کرتے ہیں ماں باپ کے تیری سب سے پہلے احسان مند رہیں اولاد کو چاہیے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان والدائن اولاد کو چاہیے اپنے والدائن کے تیری احسان کا معاملہ کریں جنہوں انہوں نے جس طرح سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا احسان کیا تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کیا کرو اسی لئے رب کائنات نے اپنے حقوق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ماں باپ کے حقوق کو جو رہا ہے نبی سے پوچھا گیا قرآنی آیت ابھی آپ نے سنا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَئِنِ احسانَا فوراً والدائن کی بات ہے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے نبی نے فرمایا اَسْسَلَاتُ لِوَقْتِهَا یَا اَسْسَلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا نماز کو اول وقت نے پڑھ لینا یہ اللہ کا حق ہے سمہ آئی پھر پوچھے اس کے بعد کونسا ہے نبی نے فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَئِنِ والدائن کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا نماز اللہ کا حق ہے فوراً بعد والدائن کے حق اللہ نے بیان کیا کیونکہ اللہ خالق ہے اور دنیا میں آنے کا ذریعہ ماباپ ہیں حضراتِ گرامی ماباپ ماباپ، dennنیا میں آئی ہاتھ